بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا ایسے سو افراد کو چل لیا یہ سیلیکشن ہو گیا سیلیکشن اف ہنڈرڈ بوست انفلونشل پرسنیلیٹیز اف یومن جسٹری لیکن سیلیکشن نہیں ان کے اندر بھی پھر درجہ بن دی کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے رخ کو سب سے زیادہ گمبیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو on top of the list رکھ رہا ہے عیسائی ہے اور تحال عیسائی ہے بھی زندہ ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر تیر پر لے گیا نمبر دو پر لائے نیوٹن کو نیوٹن کی فیزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے یہ پورا جو ایکسپلوسن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس کا نکتہ آغاز نیوٹن ہے اس میں کوئی شک نہیں تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے مذہبی بید اس سے نہیں کر رہا ہے اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کونسی ہے ان میں نمبر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو نیوٹن نمبر تین پھر حضرت مسیح علیہ السلام اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس سو کی فیرشت میں شمار کیا ہے اور وہ ہیں ٹھیک پچاسوے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا اس نے خودش کو پوس کیا نیچرلی آئی اوہ ان آنسر ان ایکسپلینیشن کہ میں عیسائی ہوں عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر ایک پر لکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب خود دیتا ہے یہ الفاترہ روٹ کیجئے یہ کیونکہ ایک ہی شخصیت سپریم لی سکسسفل ان بہت دیریلیس ان دیسیکلر فیلز اب سمجھئے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں می بھی دی آر زیرو اور اگر کوئی ہیں جو ادھر بہت بلند ہیں تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے کہ زیرو ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس ویلی ان کے لئے کوئی ان کا نہیں پڑھے مثلا مشرق میں گوتم بوت مغرب میں حضرت مسیح مذہب کے میدان پہ روحانیات کے میدان پہ پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عصبت ہے مہاتمہ گوتم بوت کی بھی سدھارتہ گوتمہ اور اس لیکن یہ جو ریاست سیاست معاملات مول کی ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں کوئی مقام نہیں کوئی مرتبہ کوئی حیثیت زیرو دونوں حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بول اسی طرح میں نے ابھی بتایا اٹیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گدرے ہیں ادھر یہ اس بلندی پر ہے لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس فیلیو لانی پڑے خاص طور پر سکندر اعظم کے لئے تو کوئی مائنس فیلیو مائنس فیلیو لانی پڑے اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پڑے this is because he is the only person the only کے لفظ میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں تقابل کیا ہوگا اور کوئی ہے ہی نہیں he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields موسیقی